ویڈیو بنانے کی کوئی حمد نہیں ہے بھائی جان جو بندہ آتے ہیں تو ان کو ہمارے طرف سے یہ عرض ہیں سر تو اپنا سپائی کا اپنا کاغذ کا بڑا خیال رکھو موسیقی 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 اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب لوگ آئیں؟ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ تلاحل آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو ٹائٹل سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ نے ہی زفاپنا ٹرپ پلاین کیا کمراہ ٹوالی کی طرف فارس کے پاس آپ کے پاس آپ کی統 سراجزیں صحیح phi تھین Talking Valley کہ مرتبط سری غرب موسیقی كمراہ ٹوالی اور کمراہ ٹوالیちょっと سی Hernandez جس ہمھ کرتا در طرح کمراہ ٹوالی کامراہ ٹوالا کامراہ ٹوالی کہde resposta chosen v路 کامراہ ٹوالی کامراہ ٹوالی کامراہ ٹوالو transgender جائیں گے ٹریکنگ کر کے جاس بانڈا اور کونڈ بانڈا کی طرف جو تھرڈ اپیسوڈ ہوگی اس میں ہم لوگ ٹریکنگ کریں گے کٹورا لیک کی طرف تو آپ لوگ وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھئے گا تو جناب ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا سیالکورٹ سے توڑا صاحب کو رستہ گائیڈ کر دیں گے گر آپ سیالکورٹ لاہور گجرامالا گجرامالا جیلم خاریاں جہاں سے بھی جا رہے ہیں آپ نے آپ کا جو مین اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ ہے سواد موٹر وے کا ایکزٹ جو وہاں پہ بلکل لاسٹ پہ چکدرہ کے پوائنٹ پہ جا کے جو ہے وہ سواد موٹر وے ایکزٹ ہو رہی ہے وہاں سے آپ نے بلکل زیدہ چکدرہ کی طرف جانا ہے چکدرہ سے آگے آپ کو سواد موٹر وے ختم کر کے آگے آپ کو چھے سے ساتھ گھنٹے لگے گے چھے سے ساتھ گھنٹے جس میں تین ساڑھے تین گھنٹے کا بہت ہی اچھا کلیر پیچ ہوگا اور تین ساڑھے تین گھنٹے کا بہت ہی زیادہ رف پیچ ہوگا کمرات جاتے ہوئے آپ کو رستے میں دریاں ملے گا وہ روڈ سے کافی نیچے ہوتا ہے صرف ایک آدھا پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ روڈ کے لیول کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پہ آپ اس طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں چکدرہ سے آپ جب چھے سے ساتھ گھنٹے کا سفر کرتے ہیں تو آپ ایک جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں تھل تھل کمرات ویلی سے پہلے ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو اپنی گاڑیاں پارک کرنی پڑیں گی اور اس سے آگے جو ہے وہ آپ فور بائ فور پہ ہی جا سکتے ہیں آپ اپنی گاڑی پہ جانا چاہیں آپ جائیں لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھنی پڑے گی کہ اگر آپ واپسی پہ اپنی گاڑی کے پرزے اٹھا کے اپنے کندوں پہ لا سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیں ادروائز آپ کے لیے فور بائ فور ہی ریکمینڈڈ ہے آپ فور بائ فور پہ جائیں تھل میں جب آپ اپنی گاڑی پارک کر دیں گے اس کے بعد آپ فور بائ فور لینے کے بعد جب کمرات ویلی کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ کو یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کی پچھلی تیرہ گھنٹے کی جو آپ کی تھکاوت ہوتی ہے اس کو مساج کے طور پہ کام آتی ہے کمرات جاتے پہ آپ کو بہت سی جگہ جگہ پہ رستے پہ کیمپس مل جائیں گے آپ کیمپنگ کرنا چاہیں آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں اور ہوتیل کی سیچویشن ابھی کوئی بہت ہائی فائی نہیں ہے بہت ہی نورمل سے ہوتیل ہیں کیونکہ ای کنسیڈر دس ایریا تین ساڑھے تین گھنٹے آپ کو لگتے ہیں رف پیچ ملدب سوات چکدرہ موٹر گے آپ کو تب بھی چھے سے سات گھنٹے لگتے ہیں اور اس میں سے بھی تین ساڑھے تین گھنٹے کا بہت زیادہ رف پیچ ہے تو ہوتیلز وگرہ کا یہاں بھی اس سچ اس طرح سے لکجریس قسم کا کوئی نہیں ہے آپ کو صرف گزارہ ہی کرنا بڑھتا ہے کیمپس ہوتلز سیم کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا کمراٹ ویلی کے رستے میں جاتے ہوئے آپ کو سڑک کے بالکل ساتھ دریا بہتا ہوا نظر آئے گا اور دریا کے ساتھ جنگل بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ کمراٹ ویلی کو جا رہے ہوتے ہیں اور اس پر سف سے بیس چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ڈرائیور مل جائے جیپ کا ابراہیم کی طرح کا تو آپ کو کچھ یہ چیزیں بھی ایکسپیڈینس کرنے کو ملیں گی اور لیکن اگر آپ کو ابراہیم کی طرح کا ڈرائیور نہیں ملتا تو آپ کو اپنی جیپ کو اس طرح تکہ بھی لگانا پڑ سکتا ہے تو بی کیئر فل بہت خوبصورت کمراٹ ویلی جاتے ہوئے جگہ جگہ پہ آپ کو رستے میں اس طرح سے درخت گرے ہوئے نظر آئیں گے جو کے دریا کے اوپر گرے ہوئے ہیں اور یہ ایک بریج کا کام بھی کرتے ہیں کہ آپ اس سائٹ سے دوسری جنگل والی سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں بسیکلی دریا کے ایک سائٹ پہ آپ کو روڈ ملتا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ جنگل ملتا ہے تو اس طرح کافی جگہ پہ درخت گرے ہوئے ہیں جن کو آپ ایک بریج یوز کر کے آپ جنگل والی سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ بھی جانگل والی سائٹ پہ بھی جانگل والی سائٹ پہ بھی جانگل والی سائٹ پہ بدا ہے یہ سائٹ پہ روڈ ملتا ہے پہ آپ کو روڈ ملتا ہے کمراٹ واتر فال کمراٹ وارٹفال ہم لوگ زیادہ دیر نہیں تو رکے کیونکہ یہاں پہ لوکلز کے مطابق اور ہمارے جی پالے کے مطابق سیزن تھوڑا سا آؤٹ ہو چکا ہے تو جو وارٹفال کا فلو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اس کمپیر ٹو جون جلائے جب ملو برف پکل رہی ہوتی اور پہاڑوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو وارٹفال کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں تھی لگ رہی ہے بہت زیادہ ملے employ بہت زیادہ کی پیاریٹیو نہیں جب رہے ہیں بہت زیادہ کی پکلے والے ہوتے ہیں اور کالا چشما کی طرف ہوجہ آئیگیاہ ہیں اور میں اپنے اپنے ایک جیسی اس میں ہے کہ یہ خوبصورت ہے اور یہ خوبصورت ہے ایک اور دیتھ بھی ہوتے کردے کر بھی ہوتے ہیں کالا چشما کی طرف ہوتے ہیں میں نے آپ کی طرف ٹم صرف میریے ہیں انہیں کرنی جیب کی طور پر میں ہے انجوائی ناگر سکیں جو آپ ہائکنگ کر کے انجوائی کریں گے گنا جنگل ایک سائیڈ پہ اس کے بیچ میں دریا بہرہ ہے اور ایک سائیڈ پہ آپ چل رہے ہیں بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں موسیقی 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 تو بات ہو رہی تھی کالا چشمہ کی حوالے سے کالا چشمہ کے حوالے سے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ کالا چشمہ کیا ہے کالا چشمہ اٹسیلف is nothing مطلب وہ صرف ایک چھوٹا سا پانڈ ہے اس میں کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے کچھ نہیں اس کے نیچے جو پتھر ہیں وہ شاید کالے رنگ کے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو پانی آتا ہے وہ کسی کالے پہاڑ میں سے آتا ہے اس لیے اس کو کالا چشمہ کہتے ہیں یہ آپ دیکھیں جی یہ ہے کالا چشمہ موسیقی 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 اور اس کے بعد ہم اپلوڈ کر رہے ہیں جہاز بانڈا اور کونڈ بانڈا کی ٹریکنگ اور درد اپیسوڈ میں ہم لوگ اپلوڈ کر رہیں گے کٹورا لے کی ٹریکنگ سو پلیز سبسکرائب دی چینل سو جیو می نو کہ ویڈیوز کا بار رہی ہیں سو یو کن وچ دی بیوٹی آف آور بیوٹیفل پاکستان اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ